السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میتھڈ آف پریپریشن آف ایملجن اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے ایملجن کی ڈیفنیشن ایملجن کی کمپوزیشن اور ایملسیفائنگ ایجنٹ کو سٹیڈی کیا تھا اگر وہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میتھڈ آف پریپریشن آف ایملجن ایملجن کو ہم کن کن طریقوں سے پریپیر کر سکتے ہیں جو سب سے پہلا میتھڈ آتا ہے وہ ہے ویڈ گم میتھڈ ویڈ گم میتھڈ پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایملجن کے اندر کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں تو ہماری ایملجن جو بھی ہم ایملجن پریپیر کرتے ہیں اس میں وارٹر آئل این ایملسیفائنگ ایجنٹ ہوتا ہے تو ویڈ گم میتھڈ میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ two parts of water لیتے ہیں then ہم اس میں ایملسیفائنگ ایجنٹ آئیڈ کرتے ہیں اس کی مکسنگ اور گرانڈنگ کرتے ہیں through pistol اور mortar ہم اس میں مکسنگ بھی کرتے ہیں grinding بھی کرتے ہیں grinding ہم اس لیے کریں گے ہمیں پسٹل اور mortar کے اس لیے ضرور پڑے گی کہ ہمارے پاس جو ایملسیفائنگ ایجنٹ ہوگا وہ powder فارم میں ہوگا ہم اسے crush کریں گے then ہم اس میں water آئیڈ کریں گے جب ہم ایملسیفائنگ ایجنٹ میں water آئیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایک میوکیلیز سے بنے گا مین کے ایک گمی سامیس بنے گا اس میں ہم آئیڈ کریں گے آئیڈ کریں گے in smaller quantity to make a primary emulsion جب ہمارے پاس primary emulsion بن جائے گی تو اس میں ہم فردر آئیڈ کریں گے اور final volume make up کریں گے اس میں جو ریشو آتی ہے وہ 4 ریشو 2 ریشو 1 4 مین کے ہم 4 part آئیڈ کے لیں گے 2 parts water کے لیں گے اور 1 part ہم ایملسیفائنگ ایجنٹ کا لیں گے second ہمارے پاس جو method آتا ہے وہ ہے dry gum method جیسے کہ نام سے ظاہر ہے dry gum method اس میں ہم نے water کو پہلے use کیا تھا water لیا تھا پھر ایملسیفائنگ ایجنٹ آئیڈ کیا تھا اس میں ہم water کو last پہ لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے آئیڈ لیں گے اور اس کو mix کریں گے ایملسیفائنگ ایجنٹ کے اندر uniformly تاکہ distribute ہو جائے جو ہمارے پاس ایملسیفائنگ ایجنٹ ہوگا اور آئیڈ ہوگا اس کو ہم uniformly distribute یا پھر mix کریں گے then ہم اس میں add کریں گے small quantity of water to make up primary emulsion جب primary emulsion بن جائے گی تو اس میں ہم water add کریں گے اور final volume make up کریں گے تو ہماری emulsion ready ہو جائے گی اس کی اور جو ہمارے پاس dry gum method یا wet gum method کی جو میرے پاس ratio آتی ہے وہ same آتی ہے 4 ratio 2 ratio 1 mean کے 4 part ہم آئیل کے لیں گے 2 part water کے اور 1 part ہم لیں گے اپنا emulsifying agent third جو ہمارے پاس آتا ہے کہ bottle method bottle method میں جو main difference ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس جو ratio ہے وہ different ہے اس میں ہم 2 part oil کے لیتے ہیں 2 part water کے 2 mean کے 1 part ہم لیں گے emulsifying agent کا تو جو main difference ہے باقی یہ dry gum method سے ملتی جلتی ہے mean کے ہمیں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ modified method of dry gum dry gum method کو ہی ہم نے modify کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نام دیا ہے bottle method کا تو اس میں ہم سب سے پہلے آئیل لیتے ہیں then اس میں emulsifying agent add کرتے ہیں اور last میں ہم water add کے اپنا final volume make up کرتے ہیں اور ہماری جو ہے emulsion تیار ہو جاتی ہے تو اس میں جو main difference ہے وہ ratio کا ہے dry gum method اور wet gum method کی ratio same ہے 4 ratio 2 ratio 1 اور bottle method کی ratio ہے 2 ratio 2 ratio 1 2 ratio 2 ratio 1 کا mean کے ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 ratio 4 ratio 2 تو یہ ہمارے پاس topic ہے method of preparation of emulsion thanks for watching سکتا ہے کہ 5 момור intent workplace trebu